موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز چھے بجے کی ہیرلائنز کے ساتھ مہاورد اس وقت مجھے بھی دمارداری کی ضرورت ہے چودری نصار نے نواز شریف سے ملاقات کا امکان مسترد کر دیا سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان سے ملنے کے عبارے میں قریبی دوستوں کا مشورہ نواز شریف نے مسترد کر دیا چودری نصار نے بھی واضح کر دیا کہ شریف برادران سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں نواز شریف کی تمارداری کے پوچھے کے سوال پر سنیر سیسدان نے کہا کہ اس وقت مجھے بھی تمارداری کی ضرورت ہے لاہور سمیت پنجاب کے پینسٹس لاکھ سے زائد گیس سارفین کے لیے بڑی خوشخبری سوی ناظرن گیس پائپ لائن کمپنی نے اوگرہ کی جانب سے پریشر چارجز کی وصولی روکنے کا اقدام چیلنج کرتے ہوئے موقع دار کیا کہ کچھ گریلو سارفین ڈیوائسز لگا کر منظور شدہ سے زیادہ پریشر حاصل کرتے ہیں پینسٹس لاکھ سے زائد سارفین کا گیس پریشر کو فیزیکلی چیک کرنا ممکن نہیں گیس کمپنی کے لائسز پورے کرنے کے لیے سارفین سے گیس پریشر چارجز وصول کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جسس آئیشہ اے ملک نے بارہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلت جاری کیا حکومت مہنگائی بے روزداری کی وجہ سے گرنی چاہیے کسی سازش یا ڈیل سے حکومت کرائی گئی تو حمایت نہیں کریں گے خواجہ آصف نے واسے پیغام دے دیا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر دیفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ عمران خان لوگوں سے تو چندہ جمع کرتے ہیں لیکن خود نہیں دیتے ہم انتظار کریں گے کہ یہ حکومت اپنی بد انوانی کے نتیجہ میں انجام تک پہنچے تاہم اگر تبدیلی آتی ہے تو ہم کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے اپوزیشن نے حکومت کا کچھ نہیں بگاڑا لیکن حکومت کا پہلوان اپنے ہی بوجھ سے گر رہا ہے تھانہ سمڑیال کے علاقہ بپال والا میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے عثمان وریس نامی نوجوان کو زخمی کر دیا جسے فوری طور پر طبیع امداد کے لیے ایمرجنسی تحصیل ہیڈکورٹر ہسٹال میں منتقل کر دیا گیا یاد رہے ڈکیٹی یا دشمنی ابھی تک پولس فیصلہ نہ کر پائی اہلِ علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ آئے روز قتل ڈکیٹی کی واردات روٹین بن چکی ہیں ہمارے مال و جان کو تحفظ فرہم دیا جائے ہمارے مال و جان کو تحفظ فرہم دیا جائے